اما بعد اوسق و نفسی بتقواللہ وقال علی ابن عبی طالب علیہم السلاة والسلام لانسبن الاسلام نسبتا لم ينسبها احد قبلی الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو اليقین والیقین هو التسلیق والتسلیق هو الاقرار والاقرار هو الادا والعداء هو العمل ازیان محترم اس پہلے خدبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پر بردگار کی دعوت دیتے ہوئے اس لیے کہ تقوی الہی کی تاثیر یہ ہے کہ وہ انسان کے اندر شجاعت پیدا کرتا ہے تقوی استلاحی معنوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا خوف یہ ہم نے وضاحت کسی موقع پہ کی ہے کہ یہ اللہ کا خوف وہ خوف نہیں ہے جیسے ہم کسی ظالم یا جابر سے ڈرتے ہیں بلکہ یہ خشیتِ الہی ہے یعنی اللہ کی بزرگی اس کے قادرِ مطلق ہونے کی بنیاد پہ جو ایک رسپیکٹ ہوتی ہے جو ایک اس کا احترام ہوتا ہے لہٰذا یہ خوف وہ خوف نہیں ہے کہ اللہ مار دے گا حتی جو جہنم کا خوف بھی ہے یہ بھی تقوی سے لیٹے ڈائریکٹ نہیں ہے انڈائریکٹ ہے یعنی ہم کو اللہ کی اطاعت جہنم سے ڈر کے نہیں کرنی ہے ہم کو اللہ کی اطاعت اس لیے کرنی ہے کہ وہ لائکے اطاعت ہیں یہ عبادت کی قوالٹی ہے لہذا جب انسان صرف اللہ سے ڈرے گا اللہ سے ڈرنے کے معنی وہ جو وضاحت ہو چکی ہے یعنی اس سے وہ اللہ ڈرنے ہی کی نعوذ باللہ مارے گا پیٹے گا جیسے بعض تواہمات ہوتے ہیں ان لوگوں کے ذہن میں کہ اگر مثلا مجلس نہیں کی تو سالور پریشان رہیں گے یہ غلط خوف ہے فلاں کام نہیں کیا تو پریشانی آئے گی اتنی فاصل اللہ کسی پہ عذاب یا اہلِ بیعت اتنی فاصل کسی پہ عذاب نازل کرنے کہ نہ اللہ نازل کرتا ہے نہ اہلِ بیعت دعا کرتے ہیں نازل کرنے کے لئے یہ غلط خوف ہمارے درمیان کہ یہ نہیں کریں گے تو یہ ہو جائے گا وہ نہیں کریں گے تو وہ ہو جائے گا خشیت الہی اللہ کا ڈر خب اللہ دیکھ رہا ہے ہم کیسے غلط کر سکتے ہیں اللہ کے سامنے جیسے کسی بزرگ شخصیت کے سامنے ایک بیٹا مثلا نگر نہیں معلوم آج یہ رسپیکٹ کس حد تک ہے ورنہ بیٹا باپ کی رسپیکٹ میں ان کے باپ کے سامنے سگلٹ نہیں پیتا نہیں پیتا اب باپ سامنے کیسے پی لے خب ایک رسپیکٹ ہے بیٹا جوان ہے وہ ظرگ نہیں کہ باپ مارے گا کسی بزرگ مرجع آلِ مدین کے سامنے گئے تو ان کی رسپیکٹ میں اپنے چھوٹے چھوٹے ایکٹیوٹیز پر دھیان دیتے ہیں کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے تو یہ ساری چیز مل کے جو ایک رسپیکٹ ہے اور جو ایک خشیت پیدا ہوتی ہے اس عیدبار سے انسان اگر اللہ سے ڈرے گا تو اس کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور باقی لوگوں سے وہی ڈرتے ہیں جو اللہ سے نہیں ڈرتا اللہ کا خوف دوسرے سارے خوف سے ہم کو محفوظ رکھتا امام خمینی علی اللہ و مقامہ کا بہت مشہور جملہ ہے کہ یہ عالم اللہ کے سامنے پورا عالم فارسی کا جملہ ہم ترجمہ اللہ کے سامنے کیسے گناہ کہ سکتے اگر انسان کے ذہن میں صرف اتنا ہی بیٹھ جائے کہ ہم کو ہر وقت اللہ دیکھ رہا ہے تو جو انسان اپنے ماں باپ کے سامنے کسی بزرگ شخصیت کے سامنے غلطی نہیں کرتا ہے وہ اللہ کے سامنے کیسے کرے گا جبکہ وہ صبح و شام اللہ اکبر کہتا یعنی اللہ سب سے بڑا تو جو چھوٹے موٹے بڑے ہوتے ہیں ان کے سامنے تو ہم کچھ نہیں کرتے ہیں اور جو سب سے بڑا ہے اس کے سامنے کیسے کر سکتے ہیں ممکن نہیں ہے اس کے سامنے ہم کچھ ایسی غلطی کریں یا کچھ ایسا وہ کریں یہ والا خوف جب انسان کے اندر قیدہ ہو جائے یہ خوف در واقع ہمارے اللہ کے بیچ میں ہوتا ہے اور اصل میں یہی تقویہ تقویے کے دوسرے بہت سارے معنی ہیں کہ واجبات پہ عمل محرمات سے پرہیز اطاعت یہ ہی ہے کہ جب انسان کے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہوگی تو ہر لمحہ اس کے ذہن میں یہ فکر ہوگی کہ اس کام کو کریں آیا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے اللہ کیا کہے گا اللہ اس کے عوض میں ہم کو کیا عجل دے گا کیا سزا دے گا اللہ کو پسند آئے گا کیا نہیں پسند آئے گا یہ ایک فکر اگر ذہن میں آ جائے تو سمجھ لیجے کہ تقویہ الہی مل گیا ہمارے اس کام کا یہ درواقع ہمارے اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے اس میں کوئی نہیں ہمارے سے مطلب صرف ہم نہیں ہر انسان کے اپنے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے یہ کنڈیشن انسان کے اندر کے پیدا ہو جائے تو یہ تقویہ الہی آئیے اس کے بعد قرآن مجید کی آیات میں دن میں اللہ نے صاحبان ایمان کو حکم دیا ہے ایک ایک کر کے گفتر ہو رہی ہے پچھلے ہفتے سورہ احزاب کی آیت نمبر نائن نو ہم نے آپ کی خدمت میں ارز کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اشاد رب العزت ہوتا ہے کہ اے ایمان والو اس وقت اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب کفر کے لشکر نے تمہارے سامنے اٹیک کیا تھا وہ تمہارے سامنے آ گئے تھے اور ہم نے ان کے خلاف تمہاری مدد کے لیے تیز ہوایں بھیجی اور ایسے لشکر بھیجے کہ جن کو تم نے دیکھا بھی نہیں اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے اس آئی شریفہ کے شان نزول میں اور اس کے جو اصل میسیج ہے اس کے مقدمے کے طور پر پچھلے ہفتے ہم نے کچھ پوائنٹس آپ کی خدمت میں ارز کیے تھے اسی کو آگے کانٹینیو کرتے ہوئے لگا واقعے یہ وہ جنگ جیسا کہ ارز کیا کہ یہ آئی شریفہ جنگ احضاب یا جنگ خندق ایک ہی جنگ ہے جنگ احضاب کا دوسرا نام جنگ خندق ہے یا جنگ خندق کا دوسرا نام جنگ احضاب ہے احضاب اس لیے کہ اس میں کئی گروہ جمع ہوئے تھے خندق اس لیے کہ مدینہ کے اطراف میں خندق کھوڑا گیا تھا مشہور جنگ ہے جنگ خندق تقریبا سن پانچ ہجری کی جنگ ہے کیسے ہوا کیا ہوا کس طریقے سے یہودیوں نے لوگوں کو جمع کیا آئے بہت ساری چیزیں ہم نے آپ کی خدمت میں ارز کی اور مسلمان باوجود اس کے کی کم تھے لیکن انہوں نے مقابلے کی تیاری کی یعنی مسلمانوں نے اپنی کمی کو کمزوری نہیں بنایا یہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی کمی کمزوری نہیں ہوتی خاص کر کہ اسلام کی جنگوں میں یہ میسیج تقریبا آپ کو ہر جنگ میں مل جائے گا کہ کمی کمزوری کا نام نہیں ہے پر دشمن بہت بڑی تیاری کے ساتھ آیا تھا لیکن کتنی بڑی تیاری سے دشمن آئے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر دشمن بڑی تیاری سے ہو تو سامنے والا ڈر جاتا ہے اور مقابلے سے بھاگ جاتا ہے رشکر اسلام میں بھی ایسے افراد تھے رشکر اسلام تو نہیں تھا لیکن افراد ایسے کچھ تھے کہ اتنی بڑی تیاری سے آئے ہیں اتنے بڑے بڑے پہلوان ہیں ہار گئے تو کیا ہوگا مر گئے تو کیا ہوگا زخمی ہوگا بہت سارے ذہن میں سوالات اور بہت سارے شبہات پیدا ہوتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے دشمن کتنی بھی بڑی تیاری سے آئے اگر انسان مقابلے میں اس کو ہرا دے شکست دے دے تو انسان کی جیت بھی اتنی بڑی ہوتی ہے اس کی کامیابی بھی اتنی بڑی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دشمن کی بربادی بھی اتنی بڑی ہوتی ہے بڑی جنگ کے لیے بڑے مقابلے کے لیے آمادگی یک بڑی چیز ہے مشکلات ہیں سب کچھ ہے لیکن جب لشکر اسلام اس جنگ احضاب یہ جنگ خندق کو جیت گیا تو دشمن کے حوصلے بھی اتنی زیادہ پست ہوئے حالت جنگ میں ہیں اسلحوں کی جنگ نہیں ہے میڈیا کی جنگ ہے ہم یہ پریشان نہ ہو کہ ہر طرف سے میڈیا کا اٹیک ہو رہا ہے ہم ایک پوست مثلاً سوشل میڈیا میں ڈال کے کیا کہہ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کچھ تو کہہ سکتے ہیں حد اقل کچھ تو ہوگا ہم اصل میدان سے بھاگے نہیں حقائق کو اصلی چیزوں کو صحیح باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے سے ڈریں نہیں بلکہ ہم پیش کرنے کی کوشش کریں اس جنگ میں بہت بڑا کام یہ ہوا کہ منافقین یا وہ لوگ کی جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے اور بظاہر مسلمان تھے اور یہ جو واقعی مسلمان تھے سب کی حقیقت کھل گئی سب کی جو اصلیتی وہ کھل کے سامنے آ گئی اور نتیجے میں کفار کے دلوں پہ یہودیوں کے دلوں پہ اسلام کا ایک روب چھا گیا دلوں پہ ایک روب روب ایک چیز ہوتی نہیں معلوم یہ ردو کا لفظ کتنے لوگوں کے لئے واضح لوگوں کے دلوں میں ایک در بیٹھ جاتا اس سے پہلے بھی اسلام کے لشکر اور بالخصوص مولا کائنات کے بہادری کا روب لوگوں کے دلوں میں تھا لیکن جنگ خندق کے بعد یہ روب بہت بڑے پیمانے پہ بیٹھ کیوں اس کی ایک وجہ جو عامتوں سے تاریخ میں بیان کی جاتی ہے وہی کی مولا کائنات حضرت علی بن عبی طالب علیہم السلام نے اس جنگ میں عمر بن عبدعوت کو قتل کیا تھا عمر بن عبدعوت ایک چیپٹر جسے کہا جائے تفصیلی گفتگو کس پہ زردت ہے خدبے میں چند جملے ہم عرض کر کے اس بات کو ختم کریں جب عمر بن عبدعوت مولا کائنات کے مقابلے میں آیا تو روایات ہم ایسا بھی ہے کہ بعض مسلمان جو لشکر اسلام میں تھے کس حد تک مسلمان تھے واللہ وعلم وہ عمر بن عبدعوت کی تعریف کر رہے تھے بجائے اس کے کہ عمر بن عبدعوت سے مقابلے میں میدان میں جائیں وہ اس کی تعریف کر رہے تھے دشمن جب مقابلے میں ہو اس کی تعریف کرنا اس کی شجاعت کے قصے سے بیان کرنا یہ جو بھی مقابلے میں جا رہا اس کے حوصلوں کو پست کرنے کے لئے ہوتا ہے دشمن مقابلے میں ہیں اور آپ بیٹھ کے اس کی تعریف کر رہے ہیں یہ کیوں کہہ رہے تھے اب چاہے یہ سازش ہو کہ نعوذ باللہ مولا کائنات کی حوصلے پست کیے جائیں کہ جو کی بیکار سازش تھی اس کا اثر نہیں یا یہ کہ یہ لوگ خود اس سے امپریس ہوں یہ ایک بہت بڑی چیز ہے چونکہ آج ہم آئے میار تبدیل ہو گئے ہیں لہٰذا جن چیزوں کی کوئی ویلو نہیں ہوتی ہم اس سے امپریس ہو جاتے لہٰذا یہ شکل آج بھی ہم کو نظر آتی ہے آج بھی ہمارے درمیان ایسے لوگ ہیں کہ جو مثلا بجائے اس کے کہ اسلام سے اور نظام اسلام سے امپریس ہوں وہ امریکہ سے زیادہ امپریس ہے اسرائیل سے زیادہ امپریس ہے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو ان کو امریکہ ٹھیک ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ ہر چیز برائی ہے لیکن حق بیانی ہونی چاہیے بات جب پولٹکس کی ہو تو اس کی باطل پولٹکس پہ اپنی نظر پیش کرنی چاہیے باطل پولٹکس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے فساد کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے نہ یہ کہ اس کے فساد کو بیان نہ کیا جائے بلکہ اس کی تعریف کی جائے اور جو فساد کو بیان کرے اس کے خلاف سازشیں کی جائے خب یہ ویسے ہی لوگ تھے جو لشکر اسلام میں بیٹھ کے عمر بن عبدعوت کی تعریف کر رہے تھے آج ایسے ہی لوگ ہیں جو مسلمان ہو کے بھی امریکہ سے امپریس ہیں اسرائیل سے زیونیزم سے امپریس یہ آج کی ہماری مشکل ہے وہی مشکل ہے جو صدر اسلام میں تھی مولای کائنات نے عمر بن عبدعوت کو قتل کیا یہ واقعی اس عرب دنیا میں اس وقت کی ایک مشہور پہلوان تھا عمر بن عبدعوت لوگ اس کے نام سے ڈرتے تھے کابتے تھے لیکن مولای کائنات نے اس کو قتل کیا پوری تفصیل ہے ابھی ہم عرض نہیں کریں اس کے قتل ہونے کے بعد پھر اس وقت کے جو جنگ جوت ہے ان کے دلوں میں نہائیت بہت زیادہ امام علی کے بہدری کا روب بیٹھ گیا لہٰذا کسی موقع پہ ابھی ہم کو حوالہ نہیں آتا ہم نے کسی جگہ پہ اس بات کو پڑھا ہے کہ مولای کائنات نے لوگوں کے دلوں پہ ہمارا روب رہتا ہے اس کی وجہ یہ کہ امام علی کی شجاعت کے جو بہدری کے جو قصے لوگوں نے سنا آئیے اب ان سارے گفتگو اور مقدمے کے بعد اس آیت کو دیکھیں اور اس کے بعد ہم لوگ اپنی ذمہ داریوں کو دیکھیں اللہ کہتا ہے کہ امان والوں اس وقت اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب کفر کے لشکر کے سامنے جب کفر کے لشکر تمہارے سامنے آگئے مدد کے لیے تیز ہوا اور ایسا لشکر بھی رہا ہے جس کو تم نے دیکھا ہی نہیں جب جنگ احضاب میں کفر کے لشکر سب جمع ہو کے آگئے تو اس وقت اللہ کی مدد آئی مفسرین کے ادباع سے وہ لشکر تیز ہوا ہوا نے مدد کی جنگی ادباع سے جنگی فنون کے ادباع سے دوسرے وہ لشکر آئے جس کو دیکھا نہیں گیا یعنی ایسا فرشتوں کا لشکر ملائکہ کا لشکر ملائکہ کا لشکر آیا جن کو لشکر اسلام نے نہیں دیکھا اس کا مطلب کیا ہماری کیا ذمہ داری آج جب ہم دیکھیں کہ اسلام پہ اٹیک ہو رہا ہے انسانی ویلوز پہ اسلامی ویلوز پہ اٹیک ہو رہا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دفاع کریں یہ نہیں دیکھیں کہ ہم تنہا ہیں یہ نہیں دیکھیں کہ ہم کم ہیں ہماری تنہائی اور کمی کمزوری نہیں ہے اگر ہم یہ کام صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ اس میں ہماری ہیلپ کرے گا مشکلات اپنی جگہ ہیں مشکلات ہر جگہ ہیں جنگ خندق میں بھی تھی مشکلات ایسا نہیں کہ مشکلات نہیں تھی امتحان ہے ہر جگہ اللہ کی ہیلپ کا مطلب اللہ کی مدد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم بھوکے ہیں تو غیب سے کھانا آ گیا یہ اللہ کی کربلا میں تین دن بھوک ہو پیاس رہی ہم لوگ ہی سمجھتے ہیں نا جیے پڑھ لو تو غیب سے روزی ہوتا ہے دیتا ہے اللہ اصل قانون کے خلاف نہیں ہے لیکن یہ اصل قانون نہیں ہے ہر جگہ پہ اللہ کی ہیلپ کا اللہ کی مدد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد تم کو صحیح نتیجہ تک پہنچائے گی اگر قتل کر کے صحیح نتیجہ میں اللہ ہے تو قتل کرنے میں اللہ ہماری مدد کرے گا اور اگر قتل ہو کے صحیح نتیجہ میں اللہ ہے تو قتل ہو جائیں گے لیکن اللہ اس کے نتیجے میں ہم کو صحیح ریزلٹ دے گا جنگ خندق میں جنگ خیبر میں قتل کر کے صحیح نتیجہ ملا کربلا کی جنگ میں قتل ہو کے صحیح نتیجہ ملا اللہ کی حیل نتیجے میں ہوتی ہے مقصد میں ہوتی ہے پھر اس کے بعد اللہ تمہارے اعمال کو خود دیکھنے والا ہے ہم کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں اللہ بہتر ہمارے دلوں کا جاننے والا جب ہمارے دلوں میں خلوص ہوگا تو اللہ اس کے نتیجے میں ہماری ہیلپ کرے گا آج عالم اسلام پہ جو اٹیک ہو رہے ہیں کبھی ہم کو پروٹسٹ کی ضرورت ہوتی ہے کبھی جواب دینے کی ضرورت ہوتی ہے کبھی مورنڈیم کی نہ نہیں کتنی صرف اللہ کے لئے ذاتی مفاد کے لئے نہیں نام نمود کے لئے نہیں پرسنل معاملات کے لئے نہیں ان ساری چیزوں سے ہٹکے کوئی بھی ہمارا قدم بڑھے صرف اللہ کے لئے قرآن مجید نے اصول ہم کو بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک ہماری نماز ہماری قربانی ہماری زندگی ہماری موت سب کے سب صرف اللہ کے لئے صرف اللہ کے لئے ہم قدم بڑھائیں تو اللہ ہر حال میں ہمارا مددگار ہے اور اس سے بڑا مددگار کوئی ہے نہیں نعم المعین نصیر اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں جو اللہ کے مددگار ہونے پہ دلالت کرتے ہیں آئی اس کے بعد امیر بیان مولا متقیان حضرت علی بن عبی طالب اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کی جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ اسلام کی ایسی تفسیر کریں گے کہ ہم سے پہلے آج تک کسی نے ایسی تفسیر نہیں کی ہوگی اسلام تسلیم ہے تسلیم یقین ہے یقین تصدیق ہے تصدیق اخرار ہے اخرار ادا ہے اور ادا عمل ہے یہ ایک جملے پہ گفتگو ہو چکی اور اس سے پہلے اس کے اختتام پہ آج اس بات کو ختم کر دیں ہم نے اپنی بات اس جگہ پہ چھوڑی تھی کی اشرف انداللہ بحسن العمال اللہ بحسن الاقوال اللہ کے نزدیک لوگوں کا شرف لوگوں کی منزلت لوگوں کی وعلو لوگوں کی عزت اچھے عمال کے وجہ سے ہیں صرف اچھی باتوں کے وجہ سے نہیں ہیں اچھی اچھی باتیں کرنے والے تو بہت مل جاتے ہیں سارا معاملہ تب سامنے آتا ہے جب انسان عمل میں اچھا ہو ورنہ دشمنان اسلام بھی کئی موقعوں پہ ایسے آپ کو دکھے گا کہ وہ اچھی اچھی باتیں کرتے تھے یا کرتے ہیں یہ جو اچھا عمل ہے اس کے لیے روایت میں حدیث میں آیا ہے العمل شعار المومن مومن کی پہچان مومن کا شعار عمل ہے یعنی مومن عمل سے پہچانا جاتا ہے لہذا امام فرماتے ہیں فَلْيَكُنْ أَحْبَزَّ خَائِرَ إِلَيْكَ زَخِیرَةُ زَخِیرَةُ الْعَمَلِ السَّالِحِ آج لوگ جمع کرتے ہیں مال دولت سونا چاندی بری چیز نہیں ہے اگر ایک لیمٹ کے اندر اور ایک حد کے اندر ہاں بہت زیادہ جمع کرنے کے لئے قرآن نے بھی منع کیا ایک لیمٹ کے اندر جمع کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اصل زخیرہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس مال دنیا کتنا جمع ہے روایت میں ہے کہ بہترین زخیرہ انسان کے لئے عمل صالح ہمارے پاس عمل صالح کتنا یہ عمل صالح کی جو قیفیت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے یہ ان چھ مرحلوں کے بعد اگر وہ چھ مرحلوں کی گفتگو آپ کے ذہن میں پیدا ذہن میں محفوظ ہے تو الاسلامو ہوا تسلیم تسلیم سے ہوا العمل جب وہ تسلیم پھر اس کے بعد یقین اور تصدیق اور سارے مراحل کو تو خود بخود اندر سے عمل کی قیفیت پیدا ہوگی پھر انسان عمل صالح کرے گا لہٰذا دوسری جگہ پہ ارشاد ہوتا ہے لا تجارہ تاکل عمل صالح عمل صالح کی جیسی کوئی تجارت نہیں ہے بہترین تجارت عمل صالح عمل صالح کسے کہتے ہیں جلی سے دو جملوں بات کو عز کریں نہیں ہے نیک عمل صالح یعنی نیک اچھا اس کی وضاحت ہے یہاں پہ ہم صرف اس کا ایک اردو میں جو بھی اس سے نزدیک لفظ ہے اس کو ہمارے خدمت میں عز کر رہے ہیں عمل صالح یعنی اچھا عمل نیک عمل اچھا عمل کسے کہتے ہیں اگر آج آپ دیکھیں تو اسلام پہ بہت زیادہ اٹیک اس چیز سے ہے کہ جہاں پہ عمل دکھنے میں اچھا ہوتا ہے واقعیت میں اچھا نہیں ہوتا ہے یہ دکھ رہا ہے آج اس کے لئے تھوڑی سی بصیرت چاہیئے بہت زیادہ بصیرت کی ضرورت نہیں اگر انسان غافل نہیں تو دکھے گا کیونکہ شو کیا جاتا ہے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں لیکن مقصد غلط ہوتا اور یہ چیز آج کی نہیں نہیں ہے پرانی ہے حتیہ امام علی نے خوارش کیلئے کہا تھا کہ یہ لوگ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ کلمہ حق ہے لیکن یرادو بحل باطل اس سے ان کا مراد جو ہے ان کا مقصد وہ باطل تو دکھنے میں بات اچھی لیکن مراد باطل دکھنے میں عمل اچھا لیکن مراد باطل یہ عمل سالح نہیں یہ عمل سالح جو دکھنے میں اچھا ہو صرف وہ عمل سالح نہیں ہے عمل سالح وہ ہے جو دل کی گہرائیوں سے حقیقت و واقعیت میں اچھا یعنی کیا مطلب دو چیزوں کے اگر ہمیں ریاض کریں تو ہر عمل عمل سالح ہو جائے گا ایک چیز انسان جو بھی کام کرے صرف وہی کام کرے جو اللہ نے کہا عمل سالح وہی ہے جو اللہ نے کہا ہے خب اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے یہ معلوم کریں کہ کون سی چیز جو اللہ نے کہا حتیٰ نماز میں بھی دیکھنا پڑے گا کون سی نماز ایسی جس کو اللہ نے کہا ہے کیونکہ خود کی بنائے ہی نمازیں بھی عالم اسلام میں آپ کو دکھیں گی اور کسرت سے دکھیں گی دعائیں اس طرح سے بہت تو پہلی چیز یہ کہ وہ کام جو اللہ نے کہا وہ کرے یہ تفصیل ہے جو اللہ نے کہا ہے کیونکہ جو اللہ نے کہا ہے پھر تو بعض اعتبار میں بعض حالات میں وہ تبدیل ہو جائے گا مثلا سرکار سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے حج کرو سرکار سید الشہدہ حج کو چھوڑ کے جارو اس لئے کی اس موقع کے لئے اللہ نے یہ کہا لہذا اللہ نے کیا کہا ہے اس کو مکمل کرنے کے لئے لیڈرشپ ضروری ہے تو پہلی چیز یہ ہم کو تلاش کرنی ہوگی کیا اللہ نے کہا وہ کریں صرف وہی کرنا جو اللہ نے کہا اس کے علاوہ دوست ایسا کہتا ہے اور خاندان والے ایسا کہتے ہیں آبا و اجداد ایسا کہتے ہیں کلچر ایسا کہتا ہے ماحول ایسا تو یہ عمل صالح نہیں ہو سکتا دکھنے میں لاکھ اچھا ہو لیکن اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو عمل صالح نہیں ہے ایک دوسری چیز یہی وہ چیز جو اللہ نے کہی ہے یہ صرف اللہ کے لئے ہی کی جائے کسی اور کے لئے نہ کی جائے اللہ نے حکم دیا نماز پڑھنے کا خود جب نماز پڑھے تو ارادے میں صرف اللہ یہ نہ ہو کیوں لوگ نمازی کہیں وَنَا تَبْ بھی عمل صالح نہیں ہوگا کوئی بھی نیک کام ہو اگر نیت میں فرق ہو گیا تو عمل صالح نہیں ہے خب یہ تفصیلی چیز ہے لیکن یہاں پہ اس سے زیادہ پھر اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں صرف ہم ایک آت پوائنٹ ارز کر دیں کہ اس میں اپنی مرضی نہ شامل ہو اس میں اپنی سہولیت اور آسانی نہ شامل ہو اس میں اپنی پسند اور ناپسند نہ شامل ہو مشکلات سے بچاؤ کے لئے کوئی ہیلا اور حربہ نہ استعمال کیا جائے وَحْوَا ہی نہ شامل ہو یہ نہ سوچیں مثلا غلط مثال تو اپنے اوپر دیں ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم مثلا ایسی مجلس پڑھے ایسا خدبہ کہیں کہ لوگ کہیں وَحْوَا وَحْوَا ہی جہاں شامل ہو گئی وہاں ذاتیات داخل ہو گئی پھر وہ صرف اللہ کے لئے نہیں رہ گیا یہ ایک طرح کا شرک ہے شرک خفی یہ بات عرض ہو چکی ہے آپ کی خدمت میں لہذا ان ساری چیزوں سے بچا کے جو اللہ نے کہا ہے صرف وہی کرنا ہے اور صرف اللہ کے لئے کرنا ہے یہ عمل سالح یہ قیفیت کب پیدا ہوتی ہے جب انسان ان چھے مدلوں سے گزرتا جب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے گا تو صرف اللہ کے لئے عامال کو انجام دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَتَنَكَ الْكَوْثَرِ فَسَلِّ لِرَبْدِكَ وَنْحَرِ اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْعَبْتَرِ